موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم دی احسان الی اوم دین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ آسم حسنہ کی یہ اٹھارہ ہمیں نشیست ہیں اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام رزاق اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس نام کو قرآن مجید کی متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے صورت الداریات میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے صورت الجمعہ میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہی رزاق ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی سارے انسانوں کو سارے جانوروں کو کیڑے مکوڑوں کو سمندر کی مشلیوں کو پریندوں کو جانوروں کو سبوں کو اس کی تعداد کتنی ہے اللہ رب العالمین اس کو جان سکتے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کی حیبت ہمارے دلوں میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے کیسے رزاق ہے کیسے سب لوگوں کو روزی روٹی عطا فرماتا ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہم ہمیں بغیر روزی روٹی کے نہیں رکھا ہم اللہ تعالی نے سورة الہود میں بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جو بھی اس دنیا کے اندر انسان جانور جو بھی ہم سبوں کی روزی روٹی کے ذمہ داری رب العالمین پر ہیں اللہ تعالی نے سورة الانکبوت میں بیان فرمایا وَكَأَيِّم مِن دَابَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُن وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کیا کوئی جانور کیا کوئی پریندہ کیا وہ اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں اپنے بل میں اور اپنے گھر میں کوئی روزی روٹی رکھتا ہے اسطاق کرتا ہے اور اس کے لئے کافی دنوں تک کے لئے جمع کر کے رکھتا ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر لخت ان کی جو غزہ ہے ان کو جو مؤثر ہے جتنا ان کو چاہیے جو ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کی موافق ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ انی فراہم کرتے ہیں اور بطور خاص انسان کے اگر بات کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت اعزاز دیا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الاسراء میں بیان فرمایا اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہمارا بدن اور ہمارا جسم ہماری ساخت بہتر انداز میں کیم ہاپیر امدہ بنائیم اور ہمارا مزاج اچھا بنائیم ہمیں اچھا ذوق دیام اور ہماری کھانے پینے کے لئے بہترین خصائیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لے رکھیم ناظرین کرام اللہ رب العالمین الرزاق ہے اس نام کو پڑھ کر کے ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے کیسے عبادت ہونی چاہیے اس نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کے ساتھ الرزاق کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے وہ کئی ناہیوں سے ہونا چاہیے ایک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی جائے اس کے دین کو قبول کیا جائے جو ہمارا رزاق ہے وہی ہمارا معبود ہے اللہ رب العالمین نے سورة الفاطر میں بیان فرمایا یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگوں اللہ کے اس نعمت کو یاد کروں اور بتاؤ کہ جو ہی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے کون ہے جو تم یہ آسمان اور زمین سے تمہارے لئے روزی روٹی فراہم کرتا ہے رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے کوئی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رزاق ہے تو وہی ہمارا معبود برحق بھی ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین رزاق ہے اس نام کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہمارا جو برتاو اور ہماری زندگی میں نے ہمارے لئے جو طیب جو پاک روزی جو رکھی ہے وہ بہت بڑی مغدار میں ہیں پچاند میں فیصد سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پاک روزی روٹی ہمارے لئے رکھی ہیں صرف چار اور پاند فیصد کے آس پاس میں اللہ رب العالمین نے بطول آزمائش کے کچھ چیزیں ہمارے لئے ایسی رکھی ہیں جو ہمارے لئے حرام ہیں اس سے بچنا چاہیے اور حلال کی جو وسعت ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ رب العالمین رسوط البقرہ میں بیان فرمایا اس کا اثر ہمارے زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کبھی حمت نہیں ہارنا چاہیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے اللہ سے لگاؤو ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے غیبی توپر مدد فرمائیں گے ہمارے حسن زن کی موافق اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے روزی روٹی کا بندبس فرمائیں گے اللہ تعالی نے صورت الطلاق میں بیان فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ناظرین اکرام آخر میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں ہمارے لئے اتنی ساری نعمتیں نکی ہیں لیکن جب جنت کی بات آتی ہیں بحیثت مسلمان اگر ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین کی توقید پر ہمارا خاتمہ ہم اللہ کی پسندد دین اسلام پر اگر ہمارا خاتمہ ہم تو اللہ رب العالمین نے فرمایا صورت الحج میں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صورت الطلاق میں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین جنت میں عمدہ روزی روٹی عطا کریں گے جو کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں کھانے کی پیننے کی اڑنے کی خوشنما مناظر سب سب چیزیں اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لئے ہمیں عطا فرمائیں گے ایمان کی بنیاد پر اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو جانی چاہیے اللہ رب العالمین کے دین کو اگر کوئی خبول نہیں کرتا اللہ پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سہد بھی دیتے ہیں عافیت بھی دیتے ہیں خوب روزی روٹی بھی دیتے ہیں اور چاروں طرف سے دیتے ہیں کہ بھی یہ غلط فہمے میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہیں اس وجہ سے دے رہے ہیں نہیں یہ آزمائش قیلی اللہ نے صورت المؤمنون میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کہ ہم جو انی مال اور جو اولاد عطا کی ہیں تو کیا اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بہتر معاملہ کر رہے ہیں نہیں ہم تو بس ان کے لیے کوئی دنیاوی چیزیں جلدی سے یہاں پر دے دے رہے ہیں یہاں ختم ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہے نہ عزت اور اکرام کا نہ کھانے اور پینے کا نہ رہن اور سہن کا نہ پہنے اور اڑنے کا نہ ہی اپنے اقربا نہ ہی کوئی چیز ان کے لئے بطور نعمت نہ ہی کوئی چیز نہیں ہوگی اور انہیں اس کا احساس نہیں ہے اس کا شعور نہیں ہے ناظرین کرام اللہ رب العالمین کا یہ جو نام الرزا باتیں اس میں بہت ہیں مختصر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہیم کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے سارے آسمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی ملانے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں